رسالت اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا ہے فاتو بے صورت ان من مسلی تو لے آؤ اس میں ایسی ایک ہی صورت یہ ہم کل پوری تفصیل سے دیکھ چکے ہیں کہ بر سبیل تنزل یہاں پہنچے ہیں پہلے دو آیتیں میں نے آپ کو سنائی تھی اس میں پورے قرآن کی مثال لانے کیا چیلنج کیا گیا پھر ایک آئے سنائی جس میں دس صورتیں ہی لے آؤ اب آخری درجے میں ایک صورت ہی بنا گا اور ایک صورت تو صورت العاصر کے مساوی بھی ہو سکتی تھی صورت القاصر کے مساوی بھی ہو سکتی تھی وَدْعُوا شُهَدَاكُمْ مِنْ دُورِ اللَّهِ اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ اَقْبُلَانُوا اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کے سوا جن ہوں انس ہوں اس لیے کہ قرآن کا خیال یہ تھا کہ یہ شعراء ہوتے ہیں ان کے پاس جن ہوتے ہیں وہ جن انہیں سکھاتے ہیں ورنہ عام آدمی تو یہ شعر نہیں کہہ سکتا تو تمہارا اگر کوئی جمان ہے کوئی جنلات سکھانے والے ہیں کوئی انسان ہے خطیب ہے شعراء ہے عدیب سب کو جمع کر اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ اب یہ ہے بہت ہی جس کو میں نے کل کہا تھا آپ کو یاد ہوگا قرآن کا انداز کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر جھانے کی دعوت دیتا ہے یہ گویا کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا جا رہا ہے کہ حقیقت میں تمہیں کوئی شک نہیں ہے یہ تمہیں بات بنا رہے ہو صرف اگر واقعی تنشک ہے تو آؤ میں دا حقیقت یہ ہے کہ تمہیں شک نہیں ہے اگر تم سچے ہو فَا تُو بِسُورَةِ مِنْسِلِ تو اس جیسے ایک ہی صورت بنا لاؤ فَإِنْ لَمْ تَفَعْلُوْ اب درہا انداز دیکھئے تحادی کا اور چیلنج کا پھر اگر تم یہ نہ کر پا وَلَمْ تَفَعْلُوْ اور ہرگز نہیں کر سک ہوگے یہ چیلنج کون دے سکتا ہے اللہ کے سوا کوئی جگہ سکتا ہے یہ انداز کسی کتاب کا ملین ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَعْمَ فِي یہ کسی کا نہیں ہے فَإِنْ لَمْ تَفَعْلُوْ وَلَمْ تَفَعْلُوْ پھر اگر تم نہ کر پاؤ اور تم ہرگز نہیں کر پاؤگے فَتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَخُودُهَ الْنَّاسُ وَالْحِجَارَةِ تو درو اس آگ سے جس کا اینھن بنیں گے انسان اور پکتر اور عدد لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لئے تیار کر لی گئی ہے بھڑکا بھی گئی ہے پتھروں کا ذکر خاص طرح پر کیوں ہے دو اس کے امکانات ہیں آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو پتھر کا کوئلہ ہوتا ہے اس کی آگ بڑی سخت ہوتی تھی عام جو ہمارا یہ لکڑی کا کوئلہ ہوتا ہے اس کے قابلے اور دوسرے یہ بھی کہ چونکے انہوں نے جو معبود تراش رکھے تھے وہ پتھر کی ہوتے تھے تمہارے ساتھ ہی تمہارے معبودوں کو بھی جھوکا جائے گا وہ بھی جلے گی تاکہ تمہاری حسرت کے اندر اضافہ ہو ان سے ہم دعائیں مانگا کرتے تھے ان کے ساتھ نے باتیں ٹھیکتے تھے ان کے ساتھ نے ڈڑوت کرتے تھے ان کو چڑھاوے چڑھاتے تھے اب یہاں گویا کہ ایمان باللہ توحیب ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت فَتَّغُوا النَّارَ اللَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَعِدَّتِ الْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعِلُوا الصَّالِحَاتِ اور بشارت دے دیجئے اے نبی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ الْتَجْرِی بِنْ تَعْتِ الْنْحَارِ کہ ان کے لیے وہ بالات ہیں کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی لفظ جی ترجمہ ہوگا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی اور آج اس سے کیا ہے عام فطری بار وہ ہوتے تھے کہ جس میں درہ اوچائی پر جو ہے درخت لگے ہوئے ہیں اور دامن میں ندی بہ رہی ہے تو اس سے صدبہ خود جو ہے وہ ایریگیشن نیچرل ایریگیشن ہو رہی ہے درختوں کے جڑوں تک پانی پہنچ رہا ہے بارہ ترجمہ آپ لفظی کریں ان کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی یا یہ کے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی جب بھی کبھی انہیں دیا جائے گا کوئی پھل رسک کے طور پر کھانے کے لیے جنت میں وہ کہیں گے یہ تو وہی شہر ہے جو ہمیں پہلے بھی ملتی تھی اس کا ایک مفہوم یہ ہے یہ جو نزل ہے ابتدائی جو ہے ابتدائی زیافت جو ہوگی اس میں وہی چیزیں کہ جو معروف ہے جانی پہچانی ہے یہ رمان یہ دیکھئے یہ انار آرہا ہے خوبصورت یہ امرور ہے خوبصورت یہ نخیل ہے یہ نقل ہے یہ پرتب ہے لیکن ذائقے کے کوئی جو کوئی نسبت و تناسل بھی نہیں ہوگا وہ کہیں گے یہ وہی شہر ہے جو ہمیں پہلے ملتی تھی وَعُتُو بِهِ مُتَشَابِحَا 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 تو ہوگی ہو لیکن ان کے ذائقے میں یہ بھی مفہوم لیا گیا ہے کہ آخرت میں جنت میں بھی وہی میوے ملتے رہیں گے لیکن ان کا ذائقہ بدلتا رہے گا شکل وہ ہوگی لیکن ذائقہ بڑی رہے گا جس سے انسان کی بھی طبیعت بر جاتی ہے ایک ہی شہر کو کھاتے ہوئے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُتَحَرَةٌ وَرُنْ کے لیے ہوں گے اس میں بہت ہی پاک باس نہایت پاک کی ہوئی بیویاں ہوں گی اَزْوَاجٌ مُتَحْرَةٌ وَهُنْ فِيهَا خَالِدُونَ اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ یہ تو تین جو اصول ہیں دین کے دعوت دعوت ایمان توحید اور رسالت اور ماد ایمان باللہ ایمان بالرسول ایمان بالآخرہ صدق اللہ العظیم